بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ایک تو میں بات کروں گا کہ بٹکوائن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کیوں ہے کیا وجہ کہ بٹکوائن کی قیمتیں یک دم نیچے آنا شروع ہوگی اور اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیجیٹل کرنسیوں سے کیسے ایک عام شہری امیر بن سکتا ہے اس کے سمرات کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں لیگل کیوں نہیں کی جاری اس کی وجوہات کیا ہے کیونکہ اس حوالے سے کئی کیسز بھی سامنے آئے ہیں ایک تو وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دوزار اکیس میں بٹکوائن کے لیے بہت خاص سال وہ ثابت رہا دوزار اکیس اور اس میں بٹکوائن کی جو قیمت تھی وہ اسمان کو چھونے لگی تھی لیکن جو رمہ سال ہے دوزار بائیس میں یک دم بٹکوائن قیمت نیچی ہے اس کی وجوہات کے ہیں یہ بھی میں اس پروگرام میں چل کے آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آج آپ کو میں ایک اور جو کمپنی یو ٹائل شان گروپ آف کمپنیز جو ایک پونزی سکیم ہے اس کے جو مالک ہیں راو سحیل تارک ان کے حوالے سے کچھ انکشافات کروں گا وہ انکشاف ہوں گے کہ جو تصویری ثبوت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں اور جو یو ٹائل ہے شان گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں راو سحیل تارک وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے فیزیکل پروجیکٹس ہیں لیکن ان کے فیزیکل پروجیکٹس کوئی نہیں ہے کیونکہ سات جولائی دوزار اکیس میں شان گروپ وہ کھڑی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اس میں اور بھی ایسے انکشافات کروں گا کہ وہ قسطوں کا بھی کام کرتے ہیں بلکہ قسطوں کا یہ کہلیں کہ سود کا وہ کام کرتے ہیں اس حوالے سے میں آگے چل کے مزید آپ کو بتاؤں گا اور ابھی ایک اور ٹرون بیس نام کے ایک اور کمپنی بھی مارز وجود میں آئی ہے اور زی این کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں ان کے جو جو نوسرواز مالک ہیں اور اس حوالے سے آپ کو تمام تفصیلات سے ہم نے آگاہ کیا لیکن پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خدارہ ان نوسروازوں سے ان لٹیرین سے آپ بچ کے رہے کیونکہ ان لوگوں کا ایک ٹاسک ہوتا ہے وہ پاکستان میں آتے ہیں معصوم مجبور عوام کو لوٹتے ہیں اور اس کے بعد رفو چکر ہو جاتے ہیں آلریڈی ہم اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ان تمام لٹیرین نوسروازوں کا جو ہب ہے وہ دبائی میں اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ انفینٹ ٹریڈ گروپ کے جو مالک ہیں صفیان حیدر چیما جو آل پاکستان پروجیکٹس میں مانگ کر کرایا جاتے تھے اور اب وہ دبائی میں وہ بھی کروڑوں روپے پاکستانی عوام کا لوٹ کے وہاں پہ بیٹھ چکے ہیں اور آئی ٹی جی کے جو مالک ہیں صفیان حیدر چیما انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان سے خاص خاص نیٹ ورکرز کو انہوں نے ویزا دیا ٹکٹس دیے اور ان کو دبائی بلایا وہاں پہ انہوں نے پروگرام بھی کیا اب ان کا بھی مقصد صرف یہی ہے کہ انہوں نے صرف عوام کو لوٹنا ہے جس طرح آل ریڈی اس حوالے سے ہم بہت سے پروگرام کر چکے ہیں صفیان حیدر چیما کی آپ کو بہت سی ہم نے تفصیلات بتا دی ہیں اور آپ کو ہم نے ایک اور جو تھے رزا چیمپئن اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بہت سی چیزیں بتائی تھی کیونکہ رزا چیمپئن کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے جن میں ندیم بخاری صاحب بھی تھے اور ہم نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ ان لوگوں نے ویلڈس کمپنی بھی بنائی ہے سلمان اور بلال کے ساتھ مل کر اب ویلڈس میں ملک نوید کے حوالے سے ہم نے آپ کو تمام چیزیں بتا دی ہیں اس کے علاوہ جو آج کا پروگرام ہے کیونکہ دیکھیں ڈیجیٹل پوری دنیا ہوتی جا رہی ہے اور جو ہمارے کپتان عمران خان تھے ان کا بھی یہ موٹر تھا کہ کچھ ایسی چیزیں لائی جائیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بٹکوائن کیونکہ پوری دنیا بٹکوائن کی خرید و فروخت کر رہی ہے لیکن کچھ جہاں پہ اس کے پوزیٹیو ہیں وہی پہ نیگٹیو سائن بھی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جب ڈارک ویب آپ کو شاید کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن ڈارک ویب ایک وہ ویب سائٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کو کہیں گے جب آپ ڈارک ویب کی اس حصے میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اگر کسی کو کہیں گے کہ میں لائیو دیکھنا ہی جاتا ہوں کسی انسان کا گوشت کھایا جائے پھر وہاں پہ لائیو اس کے حوالے سے وہاں پہ کچھ ایسی غیر اخلاقی سرگرمیاں کی جاتی ہے اور ان کی جو رقم ہوتی ہے وہ بٹکوائن کے ذریعے دی جاتی ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دوزار اکیس جو ہے وہ خاصہ آہ مصبت سال رہا اور بٹکوائن کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ روان سال دوزار بائیس میں اب چونکہ آہ اکتیس ینوری اور اس ماہ کے دوران بٹکوائن کی جو قیمتیں ہیں تقریباً وہ چالیس سے پنچتالیس فیصد نیچے آ چکی ہیں اور ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاع آئی ہے کہ وہ آہ مارکیٹ ویلیو میں چھے سو ارب ڈالر سے زائد کی کمی بٹکوائن میں آئی ہے کیونکہ اب دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں لوگوں نے بٹکوائن میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور ان کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کسی طریقے سے بٹکوائن کی قیمت اوپر اوپر جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ منافع ہو لیکن اب جو اگر جو سینئر تجزیہ کار ہیں جن سے ہماری بات ہوئی جو اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب آپ دیکھئے گا کہ بٹکوائن کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی مزید نیچے آئیں گی کیونکہ ابھی تک جو اطلاع ہے تیس سے پینتیس ہزار ڈالر پہ بٹکوائن کی قیمت گئی ہے لیکن اب یہ مزید نیچے آئے گی اور جہاں پہ بائنینس ایکسچینج ہے وہاں پہ بہت سے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے بٹکوائن کی قیمت اوپر چڑے اور ان کا نقصان کا آزالہ ہو سکے لیکن دوسری جانب جو دیگر ڈیجیٹل کرنسی ہیں جنہوں نے مختلف آپ بائنینس کی ایکسچینج پہ جائیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈیجیٹل کرنسی ہیں اچھا ان کرنسیوں سے آپ امیر کیسے بن سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ناظرین جب بھی کوئی ڈیجیٹل کرنسی لانچ ہوتی ہے تو آپ جب اس میں انویسمنٹ کریں گے دو مینے چار ماہ چھ ماہ تک وہ آپ کو پروفٹ میں جائے گی لیکن اس کے بعد اچانک اس کا پروفٹ گرنا شروع ہو جائے گا وہ جو شروع میں آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے شروع میں آپ نے اگر لیٹس پو سو ڈالر لگایا ہے یا دو سو ڈالر لگایا ہے پانچ سو ڈالر لگایا ہے تین سے چھ ماہ کے دوران وہ آپ کو ڈالر ڈبل سے ٹرپل دے دیں گے اور وہی آپ کی ایک انکم ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں بائنینس کی ایکسچینج پہ آپ دیکھ لیں گے کتنے زیادہ جو اور کوئن ہیں وہ نیچے گرنا شروع ہو گیا آلری بٹ کوئن کی قیمت میں کم ہی تو آئی ہے لیکن اور جو دگر ڈیجیٹل کرنسی ہیں ان کی قیمتیں بھی ان میں خاصہ کم ہی آئی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں آپ کسی بھی ایکانومیس سے پوچھ لیں وہ آپ کو یہی بتائے گیا کہ اب ڈیجیٹل کرنسی کی جو ریشو ہے وہ کم ہونے شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک جو ملزم تھا عالم زیب جس کا نام تھا جو بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی کا بزنس کرتا تھا اس نے بھی اربو ربے کا فراد کیا تھا اس کی زمانت بھی منسوخ ہو چکی ہے اور جن لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہے آہ ڈیجیٹل کرنسی میں تو ان کو میں صرف یہی ایڈوائز کروں گا کہ جب کوئی بھی کرنسی لانچ ہوتی ہے کوئی بھی کوائن لانچ ہوگا اگر شروع میں آپ اس میں انویسمنٹ کریں گے تو ایک دو ماہ سے زیادہ آپ وہاں بھی پیسے انویسمنٹ مت کیجئے گا کیونکہ شروع میں جو آپ نے کمانا ہے وہ کمانا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے دیکھتے ہی آپ کے وہ کرنسی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی اب آتے ہیں یو ٹائل شان گروپ آف کمپنیز کی یو ٹائل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ان کے مالک ہیں راؤ سہیل تارک وہ دعویٰ کرتے ہیں خانے وال میں ان کے فیزیکل بزنس ہیں لیکن خانے وال میں ان کا کوئی بزنس نہیں ہے ایک بزنس ان کا ضرور ہے کہ وہ گاڑیوں کے خرید و فروخت کرتے ہیں اس کے علاوہ رینڈ کے اوپر گاڑیاں دیتے ہیں اور انسٹالمنٹ کے اوپر بائٹس اور گاڑیاں دیتے ہیں یہ ان کا ایک فیزیکل بزنس یا تو وہ اس کے مالک ہیں یا وہاں ملازم ہیں دیگر جو کہتے تھے کہ ہماری آئیس کی فیکٹری ہے ہمارے پیٹرول پامپس ہیں ہمارا میڈیکل سٹور ہے وہ سارا ٹوپی ڈراما ہے